بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و السلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد اصولی میراس کورس کی آج ہماری کلاس نمبر آٹھ ہے اور آج کے کلاس میں جو موضوع ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے عول کہ میراس کے اندر جو عول کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد باقی چیزوں کو دیکھیں گے اگلا موضوع دیکھیں گے عول کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ عول کا مختصر سا تعارف سمجھ لے عول عین واؤ لام اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا زیادہ ہو جانا غلبہ پا لینا کسی چیز کا جبکہ عول کا جو استلاحی معنی ہے اصولی میراس میں عول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ورسا کے لیے مسئلہ بنایا وہ مسئلہ ٹھیک ٹاک تھا اصولوں کے مطابق تھا لیکن ورسا کے جو حصے تھے وہ مسئلے سے زیادہ بن رہے ہیں ٹھیک ہے اصل مسئلہ بنایا آپ نے چیز ہے لیکن جب آپ نے ورسا کو ان کے حصے دے دیئے تو وہ حصے بن گئے ساتھ یا آٹھ ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں عول یعنی اصل مسئلے سے حصوں کا بڑھ جانا اس کو کہتے ہیں عول کہ آپ نے اصولوں کے مطابق مسئلہ بنانا چاہیے بارہ سے آپ نے جیسے ہی بنایا تو وہ بارہ کے بجائے پندرہ ہو گئے وہ رسا کے حصے ٹھیک ہے تو ایسی صورتحال میں پھر کیا کیا جاتا ہے تو اس کا ایک سمپل سا اصول ہے ایک ہی اصول ہے اصول یہ ہے کہ بھئی آپ نے کیا کرنا ہے اصولوں کے مطابق جتنے بھی پیچھے ہم نے مسئلہ بنانے کے قواعد پڑے تھے ان قواعد کے مطابق آپ نے مسئلہ بنانا ہے تمام وہ رسا کو ان کے حصے دینے ہیں اور جب ان کے حصے بڑھ جائے تو اب جو بڑے ہوئے حصے ہیں اس کے مطابق سمجھ لیجیے تر کا تقسیم ہوگا مثال کے طور پر آپ نے پیچھے جو ہم نے اصول بتایا تھے اس کے مطابق مسئلہ بنایا وہ مسئلہ بنا بارہ سے لیکن جب آپ نے تمام وہ رسا کو ان کے حصے دے دیئے تو وہ حصے بن گئے پندرہ تو اب وہاں بارہ بھی لکھ دے سات عائن لکھ دے اور عائن کے بعد لکھ دے پندرہ کہ بھئی یہ بارہ سے پندرہ کو آل ہو گیا اب جب آپ لوگوں کو مسئلہ بتائیں گے اس طرح کا مسئلہ تو آپ کہیں گے کہ بھئی ترہ کا مکمل جو ہے وہ پندرہ حصوں میں تقسیم کرے اور وہ پندرہ حصے یوں تقسیم کرے ٹھیک ہے کہ بھئی ترکے کو پندرہ حصوں میں تقسیم کرے اور پھر وہ پندرہ حصے یوں تقسیم کر لے تو اس طرح یعنی اس کے بعد جو آل کے بعد جو تعداد بنتی ہے اسی کے مطابق پر ترکہ تخصیم ہوتا ہے میں ایک مثال آگے دے دوں گا فیلہر آپ یہاں یہ توڑی سی باتیں ذہن میں رکھ لیجئے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لے آپ کہ مخارج کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ مخارج کل کتنے ہیں ساتھ ہے یعنی جس سے مسئلہ بنتا ہے وہ عدد یا وہ مخارج جن سے مسئلے بنتے ہیں وہ کل کتنے ہیں میں نے پیچھے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو ساتھ ہے ٹھیک ہے نمبر ایک دو پھر تین چار چھے آٹھ بارہ اور چوبیس اس میں چار ایسے ہیں کہ جن میں کبھی بھی عول نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے دو سے اگر مسئلہ بن گیا تو وہ ٹھیک ٹاک تخصیم ہوگا تین سے اگر مسئلہ بن گیا تو وہ بھی ٹھیک ٹاک تخصیم ہوگا عول نہیں ہوگا اس میں چار سے مسئلہ بن گیا تو بھی ٹھیک ٹاک تخصیم ہوگا آٹھ سے اگر مسئلہ بنا تو بھی ٹھیک ٹاک ہوگا تو دو تین چار اور آٹھ اگر اصولوں کے مطابق ان چاروں سے مسئلہ بنا ہے تو ان میں کبھی بھی عول نہیں ہوگا یہ ٹھیک ٹاک وہ رساہ کے درمیان یہ تقسیم ہو جائیں گے اور وہ رساہ کے حصے ایسی صورت میں بڑھتے نہیں ہیں زیادہ نہیں ہوں گے باقی بچے کون تین بچ گئے کون کون سے چھے بارہ اور چوبیس چھے بارہ اور چوبیس یعنی یہ دیکھیں چھے بارہ اور چوبیس ان میں عول ہو سکتا ہے اب عول تو ہو سکتا ہے یعنی کیا مطلب ایسا ممکن ہے کہ آپ نے مسئلہ بنایا چھی سے اور وہ رساہ کے حصے چھی سے زیادہ ہو گئے آپ نے مسئلہ بنایا بارہ سے وہ رساہ کے حصے زیادہ ہو گئے آپ نے مسئلہ بنایا چوبیس سے وہ رساہ کے حصے زیادہ ہو گئے ہے نا ایسا ممکن ہے تو جب ایسا ممکن ہے تو اب کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں علماء نے جب تحقیق کی تو علماء کہتے ہیں کہ چھی کے اندر جو عول ہے وہ دس تک ممکن ہے چھی کے اندر جو عول ہے وہ دس تک ممکن ہے یعنی ایسا ممکن ہے کہ چھی سے آپ مسئلہ بنائیں اور غرصہ کے حصے ساتھ ہو یا آٹھ ہو یا نو ہو یا دس ہو کیساری صورتیں ہو سکتی ہے کہ مسئلہ بنا چھی سے لیکن حصے بنے ساتھ مسئلہ بنا چھی سے حصے بنے آٹھ مسئلہ بنا چھی سے حصے بنے نو یا دس تو چی سے لے کر یہ دس تک عول ممکن ہے چی سے سات چی سے آٹھ چی سے نو چی سے دس اب آتے ہیں بارہ کی طرف بارہ کا جو عول ہے یہ صرف سترہ تک ممکن ہے وہ بھی تاق میں تاق جفت نہیں یعنی کیا مطلب بارہ سے عول ممکن ہے تیرہ تک کہ آپ نے بارہ سے مسئلہ بنایا اور غرصہ کے حصے ہو گئے تیرہ یا آپ نے بارہ سے مسئلہ بنایا وہ غرصہ کے حصے ہو گئے پندرہ چودہ نہیں یا آپ نے مسئلہ بنایا بارہ سے اور غرصہ کے حصے ہو گئے سترہ تو بارہ سے صرف تین مقامات کی طرف عول ممکن ہے تیرہ پندرہ اور سترہ چودہ اور سولہ ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے تو بارہ سے اگر مسئلہ بنے گا تو وہاں تین possibilities ہیں تین امکانات ہیں کہ غرصہ کے حصے تیرہ ہو یا پندرہ ہو یا سترہ ہو یہ ممکن ہے لیکن چودہ ہو سولہ ہو یہ ممکن نہیں میں آپ کو تینوں کی مثالیں دوں گے اچھا چوبیس کے اندر صرف ایک یہ آل ہوتا ہے وہ ہے ستائیس یعنی ایسا ممکن ہے کہ آپ نے چوبیس سے مسئلہ بنایا اور غرصہ کے حصے جب آپ نے تقسیم کر دیا تو وہ ستائیس ہو گئے تو ایسا ممکن ہے میں آپ کو ذرا اس کی مثالیں بتاتا ہوں ذرا آپ دیکھ لیجئے گا آگے پر یہ ہمارا رکھ کی بحث شروع ہو رہی ہے اس سے پہلے پہلے ذرا یہ جو آل کی تین صورتیں آپ نے دیکھی ہیں ان کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں اب دیکھئے گا یہاں دیکھئے مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور مثلا یہ ہے انتقال ہو گیا اس آدمی کا ٹھیک اب اس کے وہ رسامے ہیں شوہر ٹھیک ہے ایک عورت کا انتقال ہوا ٹھیک ہے اس کے وہ رسامے ہیں شوہر اور دو بہنے ہیں اس کی ٹھیک ہے اب آپ مجھے بتائیں گے کہ شوہر کو کتنا ملے گا یہاں نصف ملے گا کیوں کیونکہ شوہر جو ہے اولاد نہ ہو تو شوہر کو ملتا ہے نصف ٹھیک ہے جی نصف اور دو بہنوں کو کتنا ملے گا سلسان ہے نا سلسان کیونکہ اور کوئی نہیں ہے تو سلسان ملے گا نصف جب نیچے والوں کے ساتھ جمع ہوتا ہے تو مسئلہ کس سے بنتا ہے نصف جب نیچے والوں کے ساتھ آتا ہے تو مسئلہ کس سے بنتا ہے چھے سے تو ہم نے یہ مسئلہ بنا دیا چھے سے ٹھیک ہے نا چھے کا نصف جو ہے وہ ہم نے شوہر کو دے دیا تین اچھا اور سلسان دو بہنوں کو دیں گے آپ تو سلسان چھے کا کتنا بنتا ہے چار تو چار چار اور تین کتنے ہو گئے ہیں یہ تو ساتھ ہو گئے تو چھے کے اندر عول ہوا ساتھ تک دیکھا آپ نے تو مسئلہ بنایا تھا چھے سے لیکن حصے ہو گئے ساتھ یا اسی کو دیکھ لیجئے مثال کے طور پر ہم ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں دیکھئے گا ذرا دیکھئے گا اس کے ساتھ ہم ماں کو ایڈ کر لیتے ہیں ماں کو ایڈ کر لیا ہم نے ٹھیک ہے نا تو ماں کو جب ایڈ کر لیا تو ایسی صورت میں باقی تو وہی ہے ترتیب شوہر کو نصف ملے گا اور اس کو جو ہے کتنا ملے گا سلسان ماں کو ملے گا سدس ٹھیک ہے نا تو ماں کو ملے گا سدس چھے کا سدس کتنا ہے ایک ایک دے دیا ماں کو ایک دے دیا کس کو ایک دے دیا ماں کو اب کتنے ہو گئے چھ سے آل ہو جائے گا آٹھ تک دیکھا آپ نے مسئلہ بنا ہوئی چھ سے بنا ہم نے شوہر کو دے دیئے ایک ماں کو چار اور چار ان کو دے دیئے تو چھ سے آل ہو گیا آٹھ تک ہو گئے کی نہیں تو اسی طرح نو تک بھی ممکن ہے اسی طرح دس تک بھی ممکن ہے یہ تو ہو گئے چھ کی مثالیں اب ذرا یعنی چھ سے سات آٹھ نو اور دس یہ ممکن ہے اب ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں بارہ والا مثال کے تو ایک شخص کا انتقال ہوا ایک اس کی بیوی ہے اور سمجھ لیجئے دو اس کی حقیقی بہنیں ہیں اس کو ساتھ حقیقی بہنیں لے دیئے حقیقی بہنیں ہو گئی دو اور ماں کی جگہ یہاں ہم لکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر ایک ماں شریک بہن ٹھیک ہے نا ایک ماں شریک بہن ہو گئی اچھا اب ذرا اس کو غور سے دیکھئے گا بیوی کو کتنا ملے گا ایک آدمی کے انتقال ہوا بیوی ہے تو اولاد نہیں ہے بیوی کو ملتا ہے کتنا ربو ٹھیک ہے جی ربو ہو گیا اب آجائیے ماں شریک بہن ماں شریک بہن کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر اکیلی ہو تو اس کو کتنا ملتا ہے ماں شریک بہنوں کے بارے میں کیا پڑھتا آپ نے اصول یاد ہے انہیں وہ تھے نا ماں شریک بھائی اور بہن ماں شریک بھائی اور بہنوں کی تین احوال تھے بنیادی طور پر کہ اگر ایک ہو تو سدس اور اگر ایک سے زیادہ ہو دو یا دو سے زیادہ ہو تو مطلب وہی سلس وغیرہ تو یہاں ان کو مل جائے گا سدس اور ان کو مل جائے گا سلسان دو حقیقی بہنوں کو ٹھیک ہے نا سلسان مل جائے گا اب ذرہ دیکھئے گا ربو جب نیچے والوں کے ساتھ آتا ہے تو مسئلہ بنتا ہے بارہ سے یاد ہوگا آپ کو بارہ سے مسئلہ بنا ٹھیک ہے بارہ کا ربو کتنا ہے چار ہے کی نہیں یا تین تین ہے تین ہے ربو بارہ کا ربو ہے تین تو تین ہم نے دے دیا بیوی کو اچھا جی بارہ کا سدس ہے دو دو ہم نے دے دیا اس کو اور بارہ کا سلسان ہے آٹ آٹ ہم نے دے دیا ان کو ذرہ ان کو جمع کیجئے آٹ اور دو دس اور تین کتنے ہوگئے تیرہ تو بارہ سے عول ہو گیا تیرہ تک میں نے بتایا تھا بارہ سے تیرہ بھی ہوتا ہے بارہ سے پندرہ بھی اور بارہ سے سترہ بھی ایسا ممکن ہے کہ بارہ سے تیرہ ہو اور اسی طرح سترہ تک ممکن ہے اچھا ایک اور مثال دیکھ لیجیے چلے اسی کو دیکھ لیتے ہیں اس میں معاشریک بہنوں کو دو کر لیتے ہیں دو ہے نا تو ہم نے کیا کہا تھا کہ معاشریک بہن ہے اگر دو ہے دو سے زیادہ ہو ان کو ملتا ہے سلس کیا دے سلس اب ذرا حصے الگ ہو جائیں گے اس کو تو وہی تین ملے گا ان کو زیادہ ملے گا تو بارہ کا سلس کیا ہے تین تین نہیں چار اور ان کو وہی آٹھ تو آٹھ اور چار بارہ اور تین کتنے ہو گئے پندرہ تو بارہ سے اول ہو جائے گا پندرہ تک دیکھا آپ نے بارہ سے اول ہو گیا پندرہ تک اسی طرح سترہ تک بھی ممکن ہے ایسا ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اسی مسئلے میں آپ کیا کریں ماں کو ساتھ میں ایڈ کر لے ماں کو ساتھ میں ایڈ کریں گے تو ماں کو یہاں کتنا ملے گا سدوس ملے گا نا ٹھیک ہے سدوس ہے تو سدوس کتنا ہے دو ہے نا دو تو اب ذرا جمع کیجئے اس کو آٹھ اور چار بارہ اور دو چودہ اور تین سترہ تو پندرہ سے سترہ کی طرف اول ہو گیا دیکھا آپ نے تو اور جہاں تک چوبیس ہیں تو چوبیس کا اول صرف ستائیس تک ممکن ہے مثال کے طور پر اس کی مثال میں آپ یوں کیجئے کہ ماں کو رہنے دیتے ہیں اور بیوی کو بھی رہنے دیتے ہیں اس کے ساتھ ایک باپ کو شامل کیجئے ذرا ٹھیک ہے اور ایک کون ہاں دو بیٹیوں شامل دیکھئے دو بیٹیا اب ذرا آ جائیے مسئلہ کس سے بنے گا سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بیوی کو کتنا ملے گا تو بیوی کو کتنا ملے گا سمن کیونکہ اولاد موجود ہے کا حصہ سمن ہے ماں کو سدس ملے گا اولاد موجود ہے اور باپ جو ہے وہ کیا بنے گا سدس مال عصبہ یاد ہے نا سدس مال عصبہ کیونکہ بیٹیا ہے نا اور بیٹیوں کو وہی سلسان ملے گا کیونکہ بیٹیا دو ہے دو سے زیادہ ہیں ہے نا اچھا یہ تو ہم نے مسئلہ تے کر دی حصے تے کر دیے جب بھی آپ نے مسئلہ بنانا ہو اسی طرح کرے سب سے پہلے ان کے حصے تے کرے ان کے حق کہ کتنا بنتا ہے اب ذرا مسئلہ دوسرا کام ہوتا ہے مسئلہ بنانا اب ذرا مسئلہ بنانے کی طرف آتے ہیں ہم ٹھیک ہے مسئلہ بنانے کے کیا طریقہ ہوگا کہ سمن جب جو ہے نیچے والوں کے ساتھ آتا ہے نیچے والی لائن میں سلسان آیا ہے نا میں نے آپ کو بتایا تھا نصف روپو سمن اوپر والی لائن ہے اور سلسان سلس سدس نیچے والی لائن تو اوپر والے کا جو سمن ہے جب وہ نیچے والوں کے ساتھ آتا ہے جیسے سلسان سلس اور سلس کے ساتھ آیا ہے تو مسئلہ بنے گا چوبیس سے یہی بتایا تھا میں نے چوبیس کا جو سمن ہے آٹھوہ حصہ وہ کتنا بنتا ہے چوبیس کا جب بھی آپ نے معلوم کرنے اسی پر تقسیم کرے چوبیس کو آٹھ پر تقسیم کریں گے تو کتنا جواب آئے گا تین اٹھ چوبیس تین تین بیوی کو مل جائیں گے چلے جی چھ پر تقسیم کریں گے آپ تو چار چار آئے گا نا چار چکی چوبیس ٹھیک ہے جی اور باپ کے ساتھ بھی یہی ہے باپ کو بھی فیلال چار مل جائے گا اور چوبیس کا سلسان چو تھرڈ کتنا بنتا ہے سولہ اس کو ذرا جمع کیجئے نا سولہ اور چار بیس اور چار چوبیس اور تین ستائیس تو چوبیس سے مسئلہ بنا اور آل ہو گیا ستائیس تک دیکھا آپ نے اب جب آل ہو جائے گا ستائیس تک تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے مسئلہ بنا عوام اپنے لئے تو آپ یوں ہی مسئلہ بنایں گے تاکہ اصولوں کے مطابق بن جائے عوام کو آپ نے یہ بتانا نہیں بتانا ہوگا کہ بھئی سب سے پہلے آپ چوبیس بنائے پھر اس طرح آل کرے نہیں نہیں ان کو ڈائریک بتائے کہ بھئی سارے ترکہ کو ستائیس حصے کرے اس ستائیس حصوں میں تین بیوی کو چار ماں کو چار باپ کو سولہ بیٹیوں کو دیں ٹھیک ہے تو یہ ہے بنیادی طور پر آل کی بحث اس کو کہتے ہیں آل اب ذرا یہ تو آل کی بحث تقریبا ہماری مکمل ہو گئی اور اس کے اندر کوئی اور تفسیرے سے نہیں ہے جو سمجھنے کی اب ہم آتے ہیں دوسرا موضوع شروع کرتے ہیں ایک اور موضوع ہے اس کو کہتے ہیں رد ٹھیک ہے رد یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور تھوڑا سا اس میں پیچیدی پیچیدگی ہے ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے آسان کر کے سمجھائے تو انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا رد کا لغوی مانا ہوتا ہے ریٹرن کرنا لوٹانا واپس کرنا کوئی چیز ٹھیک ہے یہ سمجھ دیں جائے عول کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ رساہ کے حصے مسئلے سے زیادہ ہو گئے رد اس کا بالکل الٹ ہے کیسے کہ آپ نے مسئلہ بنایا اور جب وہ رساہ کو ان کے حصے دے دیئے تو کچھ حصے بچ گئے چھ سے مسئلہ بنایا اور وہ رساہ کو حصے دے دیئے تو وہ پانچ ہو گئے ایک بچ گیا بارہ سے مسئلہ بنایا وہ رساہ کو حصے دیئے تو دو بچ گئے دس رساہ کو مل گئے باقی دو بچ گئے ٹھیک ہے تو اس میں حصے بچتے ہیں وہ جو بچے ہوئے حصے ہیں وہ واپس لوٹائے جاتے ہیں اب وہ واپس کس پر لوٹائے جاتے ہیں وہ آگے آئے استطلاعی تعریف رد کی یوں کی جاتی ہے کہ زوی الفروس کو ان کے حصے دینے کے بعد اگر کچھ مال بچ جائے اور کوئی عصبہ بھی نہ ہو تو وہ جو بچے ہوئے حصے ہیں وہ دوبارہ نسبی زوی الفروس کو ان کے حصوں کے مطابق دینا سوائی زوجین کہ ان پر رد نہیں ہوتا یہاں ایک دو باتیں ذہن میں رکھی استطلاعی تعریف کے اندر پہلی چوتی سی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کسی مسئلہ کے اندر کوئی عصبہ موجود ہوگا عصبہ کی تفسیر بیچے ہم نے پڑی ہے نا بیٹے پوتے باپ دادا پھر چچا اور یہ وغیرہ لوگ اگر عصبہ موجود ہوگا نا عصبہ تو وہ مسئلہ کبھی بھی ردیہ نہیں بن سکتا کیوں؟ عصبہ بچا ہوا سارا خود لے لیتا ہے رد تو تب ہوگا جب بچے گا کچھ تو عصبہ تو کچھ بچا ہوا چھوڑے گا ہی نہیں ٹھیک ہے؟ تو یہ حصول ذہن میں رکھ لے کہ اگر عصبہ کوئی بھی موجود ہوگا تو کبھی بھی رد وہاں نہیں چلے گا ایک بات نمبر دو دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لے کہ وہ رسا کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک کو کہتا ہے نسبی زوی الفروز اور دوسری قسم کو کہتا ہے سببی زوی الفروز نسبی زوی الفروز کا مطلب ہوتا ہے جس کے ساتھ میت کا ولادت والا ہے نسب والا رشتہ ہو سمجھایا؟ نسب والا رشتہ ہو مطلب کون کون اس میں آسکتا ہے بھائی ہے بیٹیاں ہیں بیوی نہیں ہے ماں ہیں ٹھیک ہے؟ یہ لوگ جو ہیں اور دوسری قسم کہلاتی ہے سببی زوی الفروز سببی زوی الفروز میں سے کون ہے؟ زوجین میہ بیوز ٹھیک ہے؟ تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آگئی تو اب ہی بھی ذہن میں رکھ لے کہ یہ جو رد ہوتا ہے نا یہ زوجین یعنی میہ بیوی پر نہیں ہوتا بچہ ہوا مال میہ بیوی کے علاوہ دیگر لوگوں کو ملتا ہے صحیح ہے؟ مثلا اگر کوئی مسئلہ ایسا آیا کہ جب آپ نے وہ رسا کے درمیان ان کے حصے تقسیم کر دیئے آپ مسئلہ بنایا آپ نے بارہ سے اور وہ رسا کو ان کے حصے دے دیئے آپ نے تو وہ آٹھ تھے چار بج گئے اب ان چار کا کیا کرنا ہے؟ ان چار کو ہم نسبی زوی الفروز کو دیں گے واپس دوبارہ دبل دوبارہ وہ چار جو بچے ہوئے ہیں وہ نسبی زوی الفروز کو دیں گے اگر میہ موجود ہے مطلب عورت کے انتقال ہوا ہے شوہر زندہ ہے اس کو نہیں ملے گا اس بچے ہوئے میں ہاں اصل حصہ ملے گا پہلے مرتبہ وہ تو الگ بات ہے لیکن جو بچہ ہوا مال ہے اس میں سے نہیں ملے گا اس کو یا اگر شوہر کے انتقال ہوا ہے بیوی زندہ ہے تو اس بیوی کو اس بچے ہوئے مال میں سے نہیں ملے گا تو اس لئے علماء کے ہاں یہ اصول ہے کہ رد جو ہوتا ہے یہ میاں بیوی پر نہیں ہوتا زوجین پر کبھی بھی رد نہیں ہوگا باقی بچہ ہوا مال زوجین کو کبھی بھی نہیں مل سکتا زوجین کے علاوہ دیگر لوگوں کو ملے گا تو یہ دو باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں اب آگے بڑھتے ہیں دو باتیں آگئی سمجھ میں کہ آصابہ ہوگا تو پھر تو رد وغیرہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہاں آصابہ نہیں ہے رد ہو سکتا ہے پھر اور دوسری بات ہے کہ زوجین پر بھی رد نہیں ہو سکتا بچہ ہوا مال زوجین کو نہیں ملے گا زوجین میاں بیوی کے علاوہ اور وہ کو ملے گا اب ذرا اس کے بنیادی طور پر چار قواعد ہیں ٹھیک ہے ان چاروں قواعد کو سمجھنے کے لئے آپ نے اس کی یہ چار صورت زندرطنی ہے ہر صورت سے متعلق ایک قائدہ ہے ایک قائدے کا تعلق اس پہلی قسم کے ساتھ ہے دوسرے قائدے کا تعلق دوسری قسم کے ساتھ تیسرا قائدہ یہ چوتا قائدہ یہ یہ نمبر شمار کے تحت چاروں قائدے ہیں اور یہاں وہ اب زوی الفروزی سببی کا کیا مطلب ہوتا ہے شوہر یا بیوی اور زوی الفروزی نسبی کا کیا مطلب ہوتا ہے دیگر لوگ جو آصابہ تو نہیں ہے لیکن کوئی اور ہے تو بنیادی طور پر چار صورتیں بن سکتی ہیں ٹھیک ہے پہلی صورت تو یہ ہے کہ یہ جو زوی الفروزی نسبی ہے نا یہ ایک جنس کے لوگ ہو ایک جنس کے لوگوں کا مطلب کیا ہے ایک آدمی کا انتقال ہوا اس کی صرف بیٹیہ ہی بیٹیہ ہے اور کوئی زندہ نہیں ہے اور زوجین بھی نہیں ہے یعنی میاں بیوی میں سے بھی کوئی زندہ نہیں ہے اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوی بھی زندہ نہیں ہے بیوی کا انتقال ہوا ہے تو شوہر بھی نہیں ہے یعنی پہلی صورت کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا کسی کا بھی انتقال ہوا آنکھ اور مرہوم کی بیوی یا مرہوم کا شوہر بھی زندہ نہیں ہے میاں بیوی میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور جو دیگر نصبیل اشتدار ہے وہ سارے ایک ہی جنس کے ہے ایک پارٹی ہے ساری بیٹیاں ہیں سارے بھائی ہیں ٹھیک ہے تو صرف ایک قسم کی پارٹی ہے تو یہ پہلی صورت ہے دوسری صورت بھی اسی سیم سیم ہے اس کے قریب قریب وہ کیا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے ورساں میں میاں بیوی میں سے کوئی نہیں ہے یعنی نبیوی زندہ ہے اس کی اور اگر وہ عورت ہیں تو اس کا شہر بھی زندہ نہیں ہے یعنی ورساں میں میاں بیوی میں سے کوئی نہیں ہے ورساں میں زندہ ورساں میں میاں بیوی موجود نہیں ہے اور جہاں تک زویل فروب نصبی کی بات ہے یہ ایک جنس کے لوگ نہیں ہیں دو یا دو سے زیادہ جنسوں کے لوگ ہیں یعنی دو تین پارٹیز ہیں بہنیں ہیں اسی طرح بیٹیاں ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح پوتیاں ہیں ٹھیک ہے تو بہرحال دو تین پارٹیز ہیں ایک پارٹی نہیں ہے ایک جنس کے لوگ نہیں ہے بلکہ دو تین قسم کے لوگ ہیں دو صورتیں سمجھ آگئے ہیں تو ان پہلی دونوں صورتوں میں آپ دونوں صورتوں کو ایک جیسے سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی پہلی دو صورتیں تب ہے کہ جب ورساں میں می یا بیوی بالکل نہ ہو تو دو صورتیں ہیں کہ نصبی ورساں ایک پارٹی ایک جنس کے لوگ ہے یا نصبی ورساں دو جنسوں کے لوگ ہیں اور دونوں صورتوں میں می یا بیوی زندہ نہیں ہے اب آگے بھی یہی دو صورتیں ہیں لیکن اس میں می یا بیوی زندہ ہے می یا بیوی میں سے کوئی نہ کوئی ایک زندہ ہے مثلا ایک آدمی کے انتقال ہو اور ورساں میں شوہر یا بیوی حدث زوجین لکھا ہوئے دیکھا شوہر یا بیوی موجود ہو اور باقی جو نصبی رشتدار ہے وہ بھی ہو لیکن ایک پارٹی اچھا جی دوسری صورت میاں بیوی میں سے کوئی ایک زندہ ہے اور جو دیگر زہر فروض نصبی لوگ ہیں وہ دو یا دو سے زیادہ پارٹیز کے لوگ ہیں بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں وغیرہ وغیرہ تو ہر ایک صورت کیلئے ایک ایک قائدہ ہے اور یہ جو تین اور چار والی صورت ہے نا صورت نمبر تیز اور چار یہ توڑی سے مشکل ہے میں نے ذرا تقسیم در تقسیم والا کام کیا ہے تو سمجھ آ جائے گا اگر یہاں غور کیا ورنہ ویسے یہ سمجھنا آسان نہیں باقی نمبر ایک اور نمبر دو قائدہ تو بالکل سمپل ہے آسان لیکن اس کو انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے ورنہ بھی سمجھ نہیں آئے گا چاروں قواعد دیکھیں پہلا قائدہ یہ ہے دوسرا قائدہ یہ ہے یہ دو تو آسان آسان ہے اور اس کے بعد تیسرا قائدہ یہ ہے تو تیسرے قائدے میں میں نے آپ کو پھر بتایا ہے کہ کیا کام کرنا پڑے گا دو کام کرنے پڑتے ہیں ایک اور دو اور پھر دوسرے کام کے اندر بھی تین صورتیں بن دیا یہ دیکھئے پہلی صورت دوسری صورت اور یہ پھر تیسری صورت اس طرح اگر آپ کوشش کریں گے تو سمجھ جائیں گے پھر قائدہ نمبر چار ہے اس کو بھی میں نے دو کاموں میں تقسیم کیا ہے پہلا کام دوسرا کام اور ہر ایک کے اندر سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کر لیں گے نا تو یہ جو آپ کے سامنے کشری بنی ہوئی ہے یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ اس کے بعد پھر تصحیح آئے تصحیح والی بحث شروع کریں گے تو یہاں تک کافی ہے کل سے انشاءاللہ رد کے جو بنیاد یہ قوائد ہے چاروں وہ ہم انشاءاللہ کل سے پھر شروع کریں